ایک چینل ایک تحریک مناقضہ کانفرنس میں جہاں تمام شعبوں کی ترقی کا منصوبہ تیار گیا گیا وہیں شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر پفل پٹیل نے اس شعبی کی بلند پروازی کی بات کہی اور انہوں نے کہا کہ ملک کے مختلف حصوں میں بارہ نئے ہوای اڈو کی تعمیر کیلئے جلد ہی کام شروع ہوگا حکومت نے بھی اس کی منظوری دیتی ہے جنار پٹیل نے پلاننگ کمیشن کے ذریعے مناقضہ بنیادی راجہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ہوابازی سنت کو عالمی میار کا بنائے جانے کی ضرورت ہے اور اس پر تیزی سے عمل بھی ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ نئے ہوای اڈو کی تعمیر کیلئے سو فیصد راست غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی ایٹی آئی کی منظوری ملنا ہوابازی سنت کے حق میں ہے اس کی وجہ سے ہوابازی سنت کے شعبوں میں بنیادی دھانچے کیلئے زبردہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے جہاں پٹیل نے کہا کہ وہ ہوابازی سنت کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ تیز اور سستہ بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کا یہ خواب جلد ہی شرمندہ تعبیر ہوگا اس سلسلے میں مزید تفصیل سے جاننے کے لیے ہماری نامانکار نے شہری ہوابازی شعبے کے تجزیہ کار سبحاش گویل صاحب سے بات کی ان سے دریافت کیا کہ مرکزی وزیر پرفول پٹیل نے ملک کے مختلف حصوں میں بارہ نئے ہوای اڈے بنانے کی بات کہی ہے یہ ہوابازی سنت کے لیے کس طرح کا اشارہ ہے نہیں صرف ایوییشن انڈسٹری کے لیے نہیں یہ پورے دیش کے لیے بڑی اچھی بات ہے کیونکہ جب ہمیں انگریزوں سے ازادی ملی تو اس تین سو چالیس ائرپورٹ اور ائر فیلڈز اور ملیٹری کی بھی لینڈنگ سٹرپس تھی جن میں سے صرف ہنڈیڈن تھرٹی سکس کے قریب اب بچی ہیں اور ان ہنڈیڈن تھرٹی سکس میں سے اسی کے قریب آپریشنل ہیں تو آپ ایمیجن کرو کہ اگر اس دیش میں چار سو سٹرپس ہوں تو ہر کونے میں آپ کمیوٹ کر سکتے ہو خاص کر نورتیز جیسی جگہ پہ اور وہاں پر جتنی بھی ٹیوریزم کا اس کا پرابلم ہے وہ اسی لیے ہے کہ جو عام آدمی ہیں وہاں پہ سکتے ہیں وہ کنیکٹیڈ نہیں ہے with the rest of the country تو ائرپورٹس کا انسٹرکچر ہونہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اب یہ جو 12th 5 year plan آرہا ہے 11th میں بھی ہم نے کہا کہ میں اس کمیٹی کا مینبر تھا ان فیکٹ کنیکٹیوٹی والی جو ٹوریزم منسٹری کے نے کمیٹی بنایی تھی 11th 5 year plan کے لیے اس کو میں نے چیئر بھی کرا تو اس میں ہم نے ریکمنٹ کر رہا ہے کہ ہر سٹیٹ میں جہاں پر بھی فیزبل ہو ہیلی پورٹس ائرپورٹس یہ سارے ہونے چاہیے ہم نے ان سے رہی جانا کے سہولتوں کے اعتبار سے نئے ہوای اڈے موجودہ ہوای اڈوں سے کتنے مختلف ہو سکتے ہیں نہیں دیکھئے اب جو ٹیکنالوجی ہے ائرپورٹ بنانے کی وہ کمپلیٹلی چینج ہو گئی ہے پرانے زمانے میں جو ائرپورٹس ہوتے تھے وہ نورملی سیمنٹ کے اور موٹر کے اور اس کے ساری چیزوں کے ہوتے تھے آج کل موسٹلی جو ائرپورٹس ہیں آدھی چیزیں تو پری فیب آتی ہیں اور بیسکلی اٹھ سٹیل ان گلاس جو کنکریٹ کا ہے تو ایک تو بنانے فاسٹر ہیں دوسرا کاسٹ آف انویسٹمنٹ بھی لیس ہے اور چوتھا کہ ٹیکنالوجی اتنی ایویلیبل ہے جو کی پہلے نہیں تھی چاہے وہ کنسٹرکشن ٹیکنالوجی ہو چاہے وہ سوفٹ ویرز ہوں وہ اتنے صوفیسٹیک ایڈ ہیں کہ آپ کا ہر کارگو ٹریکنگ سسٹم سے لے کے پیسنجر ٹریکنگ پیسنجر سیکورٹی ہر چیز کمپلیٹرائزد ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ائرپورٹس یہ جو گرین فیلڈ ائرپورٹس بن رہے ہیں ہم نے ان سے ایک بھی پوچھا کہ حالیہ کچھ برسوں میں ہوای اڈو پر ائر ٹریک کا بہت زیادہ دباو بڑھا ہے نئے ہوای اڈو کی تعمیر سے اس دباو کو کم کرنے میں کس حد تک مدد ملے گی نہیں دیکھیں یہ چکن این ایک سٹوری ہوتی ہے کہ پہلے ہم ائرپورٹ اس لئے نہیں بیلڈ کر رہے تھے کیونکہ یہ ٹریک نہیں تھا تو اس لئے میں نے ایسا چھ سات سال پہلے اوپن سکائے کے اوپر کئی سو آرٹیکل لکھے اور کئی سو ٹیلیوی انٹرویو دیئے کتاب بھی لکھی پاورٹی ریڈکیشن این ایک نومک ڈیویلپنٹ تھو وہ بیسکلی اوپن سکائے کے اوپر کتاب تھی کہ آپ اوپن سکائے کریں گے تو لوگ آئیں گے جب لوگوں کا پریشر ہوگا تو ائرپورٹس بھی بنیں گے ائرپورٹس بنیں گے تو اس میں انویسمنٹ آئے گی تو آپ انفرسٹرکچر بنا لے اور اس کے بعد آٹومیٹکلی لوگ وہاں پر لینڈ کریں گے پھر آپ کو مارکٹنگ کرنی پڑے گی انہیں ائرپورٹس کی اب کئی کنٹریز بڑی اگریسیب لی اپنے ائرپورٹس کو مارکٹ کرتے ہیں جب تھائی لینڈ میں نیا ائرپورٹ بنا تو ان کی ٹیم ذاتی تھی مارکٹ کرنے کے لئے جب ملیشیا میں نیا ائرپورٹ بنا تو وہ ڈسکاؤن دیتے تھے ہوای کمپنیوں کو کہ آپ لینڈ کریں یہ کریں وہ کریں اور اسی طریقے سے جو یہ گرین فیلد ائرپورٹس ہیں یہ کیونکہ پرائیوٹری ڈریون ہے تو بینگلور انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ہیدراباد انٹرنیشنل ائرپورٹ دونوں بہت اگریسیب لی مارکٹنگ کر رہے ہیں ہم نے ان سے بھی جانا کہ ہوا بازی سند کے فروغ کے لئے حکومت کے جو منصوبے ہیں اس کے پیشے نظر مستقبل میں آپ مل کی ہوا بازی سند کو کہاں دیکھتے ہیں میں تو سوچتا ہوں کہ انڈیا ڈسائرز تو بھی in the top 5 بلکی it needs to be right on the top کیونکہ we have 1.2 billion people اور ہماری جو middle class ہے وہ اسٹین 450 million کے گریب ہے جو کی آنے والے سالوں میں 500 million کے گریب ہو جائے گی which is about half a billion people will be in the middle class یہ سی ہی ہے کہ ہمارے پاس گریب بھی جو ہے 300-400 million people ہے below poverty line ان کے اوپر بھی چین ریاکشن ہوگا اس ڈیویلپنٹ کا ان کی بھی حالت سودھ رہے گی اور وہاں بھی جابس کریئٹ ہوں گے پر الٹیمیٹلی جو انفرسٹرکچر ہے جو گرین فیلڈ ائرپورٹ سائیں گے دیکھیں جہاں ائرپورٹ آئے گا وہاں جہاج بھی آئے گا اب چیل کے لیے یا اس کے لیے برڈز کے لیے تو ائرپورٹ بن نہیں رہا ہواہی جگہ آئیں گے چھوٹے آئیں چھوٹے آئیں جہاں بڑے آئیں جہاں تو آئیں گے نا ڈیویلپنسٹک آئیں گے پھر انٹرنیشنل شروع ہوں گے جہاں 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 جائیں گے ہم پر ہوتلز بھی چاہیے ہوتلز میں کرو چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے اور چاہیے کھانا پینا انڈے چاہیے میٹ چاہیے گارڈنر چاہیے یہ تو جابس کریئٹ ہوں گے